وہی ہوا جس کا ڈر تھا فخر زمان کو پی سی بی سے پنگا لینا مہنگا پڑ گیا فخر زمان کا کیریئر ختم موسٹریلیا کے خلاف پاکستانی سکارڈ سے ڈراؤپ کر دیا گیا اور فخر زمان کی جگہ ایک آؤٹ آف فارم اوپنر کو شامل کیا گیا ہے دوسری جانب موسٹریلیا کے خلاف تین او ڈی آئی میچوں کی سریز کے لیے پاکستان کی سکارڈ اور نئے کپتان کا اعلان کر دیا گیا سکارڈ میں کون کون سے پلیئرز کو شامل کیا گیا کپتان کون ہوگا فخر زمان کو کیون ڈراؤپ کیا گیا حصہ پر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو خلاص تک دیکھئے گا اور اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر پریس کر دیں پاکستان کی اگلی ہوم سریز آسٹریلیا کے خلاف ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین او ڈی آئی میچوں کی سریز اگلے مہینے یعنی کہ چار نومبر سے شروع ہوگی آسٹریلیا کے خلاف سریز کے لیے فخر زمان کو سکارڈ سے ڈراؤپ کر دیا گیا فخر زمان نے پچھلے دنوں بابا رازم کے حق میں بیان دیا تھا اور اس کے بعد پی سی بی کا دست شفقت فخر زمان کے سر سے اٹھ گیا اور آسٹریلیا کے خلاف سکارڈ سے ڈراؤپ کر دیا گیا فخر زمان کی جگہ نوجوان آؤٹو فارم بلے باز سائم ایوب کو شامل کر لیا گیا آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی سکارڈ میں کامران غلام میر حمزہ خورم شہزاد ساجد خان اور عبدالسمد کے علاوہ باس آفریدی سمیت کئی ڈومیسٹک پرفارمز کو شامل کیا گیا ہے جبکہ آسٹریلیا کے خلاف تین او ڈی آئی میچوں کی ہوم سریز کے لیے وکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان کو کپتانی سونپ دی گئی محمد رزوان پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گے عبدہ کے لیے تنہیں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن بھی پریس کر دیں